امریکی اور روسی پریزیڈنٹس کی ایک تاریخی ملاقات جو آج ہوئی جس کی جلکیاں آپ سب نے دیکھی اس پہ میرا تفسر آج کے نیوز ٹاک میں ہوگا اس کے ساتھ ساتھ بات چیت ہوگی پاکستان کے پارلیمنٹ میں جو ہلڑ بازی کا سین ہوا اور اس سے سوال اٹھتا ہے کہ کیا جمہوریت کا جو ایک کھوکھا سا لگا ہوا ہے پاکستان جیسے ملکوں میں وہ کتنا کام کرتا ہے اور آخر میں میں چلتے چلتے آج کے مختصر نیوز انیلیسز پر بات کرتے ہوئے تھوڑی سی کمنٹری کروں گا جو حالی میں ایک ملاقات ہوئی فرانس کے صدر اور ترکی کے صدر کے بیج اس کا کانٹیکس کیا ہے یہ ہے آج کے نیوز انیلیسز کے موضوعات سب سے پہلے آج کا سب سے بڑا برننگ ایشو پریزیڈنٹ بائیٹن اور پریزیڈنٹ پیوتن کی ملاقات جو جنیوہ میں ہوئی اور اس پہ پوری دنیا کے میڈیا کے پوری دنیا کے لیڈرز کی نظریں لگی ہوئی تھی جو بتایا جا رہا ہے کہ تین سے چار گھنٹے کی کلوز ڈور میٹنگز تھی اس کی بھی کچھ جلکیاں میڈیا پر دکھائی گئیں اس پہ کیا بات چیت ہوئی اس کے حوالے سے پریزیڈنٹ پیوتن نے بھی پریس کانفرنس سے خطاب کیا اور جب انہوں نے پریس کانفرنس سے خطاب کیا تو انہوں نے اپنا نکتہ نظر پیش کیا اور ان کے نکتہ نظر کے مطابق جو باتیں ہیں وہ اپنی جگہ پر پریزیڈنٹ بائیڈن نے جب پریس کانفرنس کی تو اس میں انہوں نے اپنا نکتہ نظر پیش کیا آپ جیسا کہ ہمارے اس سکرین میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح ان کی ملاقات ہوتی ہے اور جو ملاقات ہے اس میں باڈی لینگویج بہت ہی مختلف تھی میں نے سارے سیشن سنے پریزیڈنٹ پیوتن کا بھی پورے کا پورا پریس پریفنگ سنا اور پریزیڈنٹ جو بائیڈن کا بھی پریس بیٹنگ سنا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی جلکیاں تھی ملاقات کی وہ بھی جتنی ہمیں انٹرنیشنل میڈیا نے دکھائیں وہ بھی ہم نے دیکھی اور سنی انیلیسز کیا ہے انیلیسز بہت ہی سادہ ہے کہ پریزیڈنٹ پیوتن کی جو باڈی لینگویج تھی وہ بھی مائل تھی اور پریزیڈنٹ بائیڈن کی جو باڈی لینگویج تھی وہ بھی مائل تھی اور جن کے ورڈنگ بھی ہے جن کے شبد بھی ہیں وہ بھی مائل تھی ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ دونوں لیڈرز کچھ ہیٹڈ باتیں کریں گے لیکن جو پریس کانفرنسز میں باتیں ہوئی اس میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ بہت ہیٹڈ باتیں نہیں ہوئی حاصل پر پریزیڈنٹ بائیڈن نے جو اپنی پریس کانفرنسز میں کہا انہوں نے بہت ہی انٹرڈکٹری جو ریمارکس تھے جو انہوں نے اپنی سمری پیش کی اس میں انہوں نے بہت ہی سافٹ لینگویج رکھی اور اس میں انہوں نے کہا کہ ہم دونوں دیشوں نے بہت ساری چیزوں پر ایگری بھی کیا ہے اور بہت ساری چیزوں پر ڈس ایگری بھی کیا ہے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے جہاں جہاں ایک دوسرے سے ڈس ایگری کیا ہے وہاں پر ہم بہت ریسپیکٹفول تھے ایک بہت ایمپورٹن بات پریزیڈ بائیڈن نے کیا انہوں نے کہا جہاں جہاں ہم نے ڈس ایگری بھی کیا وہاں پر پریزیڈ پیوتن کا جو رویہ تھا وہ بہت اگریسیو نہیں تھا یوں لگتا ہے کہ پریزیڈ پیوتن بھی ریلیشنشپ جو ہیں امریکہ کے ساتھ ریپیئر کرنا چاہتے ہیں آپ سب جانتے ہیں کہ خاص طور پر ریشین انٹرفیرنس امریکن الیکشن کے حوالے سے جو امریکن میڈیا کا یا امریکن ڈیموکریٹ پارٹی کا خاص طور پر ٹونٹی سکسٹین کے الیکشن ٹونٹی ٹونٹی کے الیکشن اور پھر بہت سارے جو سائیبر ہیکنگ کے ایشوز ہیں خاص طور پر جو آئل پائپ لائن کا ریسنٹ ایک واقعہ ہوا تھا اس پر بہت سارے سوالات اٹھتے تھے وہ سوالات اٹھائے پریزیڈنٹ بائیڈن کے سامنے بہت سارے صحافیوں نے پریزیڈنٹ بائیڈن کی جو انٹرڈکٹری سپیچ تھی اس میں تو انہوں نے بہت ہی سافٹ ٹونٹ رکھی انہوں نے کہا کہ ہم دونوں نے بہت ساری چیزوں پر ایگری کیا ہے ہم نے یہ کہا ہے کہ کولڈ وار ہمارا لاسٹ آپشن ہوگا جو ایکچول کوئی وار ہو سکتی ہے وہ اس کی تو خیر بات ہی نہیں ہوئی اور نہ ہی ہونی چاہیے دونوں دیش بہت بہت بڑے نیوکلئر آم فورسز رکھنے والے دیش ہیں اس کی تو بات بھی نہیں سوچنی چاہیے لیکن انہوں نے کہا کہ کولڈ وار بھی ہمارا لاسٹ آپشن ہے انٹرسنگ بات یہ ہے کہ پریزیڈنٹ پیوٹر نے جو اپنی پریس کانفرنس کی اس میں جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیسے امریکہ کے حوالے سے دیکھتے ہیں اور کیسے رشیہ میں جو ڈیزیڈنٹس کا حوالہ ہے یہ ایک بہت بڑا کوئیسٹن تھا پریزیڈنٹ بائیڈن سے بھی پوچھا گیا اور پریزیڈنٹ بائیڈن نے کہا ہے کہ میں نے ان سے بات پی گیا جو اپوزیشن لیڈرن ہے رشیہ کے یا جو پریس کا ایشو ہے اور جو بیلو رشیہ کا ایک پریس کا مسئلہ ہوا تھا جس کی بیک رشیہ نے کی تھی اس سب کی بات چیت پریسیڈنٹ بائیڈن نے اپنے ریمارکس میں کی لیکن جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ کیا بنے گا اگر پریزیڈنٹ پریوٹن ریلیز نہیں کریں گے خاص طور پر جو رشیہ اپوزیشن لیڈر ہیں تو انہوں نے کہا ہم اپنے جو ہیں ڈیپلمیٹک چینلز کو زیادہ اگریسیو کریں گے جب یہی بات پریسیڈنٹ پریوٹن سے پوچھے گئی تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے دیش میں اس طرح کے انسیڈنسز کی اجازت نہیں دے سکتا جس طرح انہوں نے مثال دی کہ بلیک لائیو میٹرز کے پورٹیسٹ ہوئے تھے اور امریکہ میں جتنی تباہی مچی تھی یہ پریسیڈ پریوٹن کے الفاظ ہیں یہ ہمیں بڑی انٹرسنگ بات ہے میں اس کو کمپیر کر رہا تھا جب چائنیز کے ساتھ امریکنز کے ریسنٹ ڈسکیشنز ہوئے تو چائنیز نے بلیک لائیو میٹر کے ایشو کو پولٹسائز کیا اور انہوں نے کہا کہ بلیک لائیوز کی وہاں پر بہت ہی زیادہ پرسیکیشن ہوتی ہے امریکہ میں اور امریکہ اپنے گربان میں جھانکے یہ چائنیز نے کہا تھا لیکن ریشین پریزیڈنٹ نے بلکل ڈیفرنٹ سٹینس لیا انہوں نے کہا کہ میں اس طرح نہیں چاہوں گا کہ بلیک لائیوز پورٹیسٹ جس طرح ہوئے تھے اور جس طرح کی ڈسرپشن امریکن لائیو میں ہوئی تھی ہمارے ریشین سماج میں بھی ایسا ہو اس کا مطلب مجھے یہ سمجھائی اس کا میسیج مجھے یہ ملا کہ جیسے بلیک لائیوز میٹر کے پورٹس کو پریزیڈنٹ پریوٹن انڈورس نہیں کرتے اور میں سمجھ سکتا ہوں اس بات کو مجھے ریشیا میں کچھ سال رہنے کا کام کرنے کا اتفاق ہوا ہے ریشیا ایک ایسی سوائیٹی ہے جہاں پر کلرڈ کمیونٹی کے لیے بڑی مشکل گنجائش ہے یہ وہاں کا ایسا کلچر ہے یہ وہاں کی ایسی پولیٹیکل انوائرمنٹ ہے جب اپوزیشن لیڈر کی بات ریشین پریزیڈنٹ سے امریکن پریس نے پوچھی کہ آپ نے ان کو جیل میں ڈالا با ان کا کیا فیچر ہوگا انہوں نے کہا کہ وہ امریکن ایجنٹ ہے اور انہوں نے کہا کہ امریکن ایجنٹ یا کسی بھی دیش کا ایجنٹ جو ہوگا ہمارے دیش میں ہوگئے اس کی میکسیمم سزا ہو سکتی ہے بیس سال بھی ہو سکتی ہے اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے تو پریزیڈنٹ پیوٹن اس ملاقات میں لگتا ہے کہ جن چیزوں پہ اڑے رہے اڑے رہے جن چیزوں پہ سافٹ ہوئے وہ سافٹ ہوئے لیکن اگر میں اس کو سم اپ کروں دونوں کی باتچیت کو جو اب تک کی کنکلوجنز انٹرنیشنل میڈیا کا بھی آ رہے ہیں میں نے ابھی دو تین گھنٹے ووچ کی ہیں اور مجھے یہ اندازہ ہوا کہ رشیہ بہت خواہش مہند ہے کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں اور فرنکلی امریکہ بھی بہت خواہش مہند ہے کہ وہ تعلقات بہتر ہوں کیونکہ آگے امریکہ نے اس ریجن میں چائنہ کو کنٹین کرنے کے لیے بہت سٹیپس لینے ہیں اور اگر رشیہ چائنہ کے ساتھ مل جاتا ہے تو امریکہ کے لیے ایک مشکل ہوتی ہے رشیہ کے بھارت کے ساتھ بھی بہت اچھے تعلقات ہیں اور رشیہ کے چائنہ کے ساتھ بھی ریزنیبل تعلقات ہیں میں یہ نہیں کہوں گا کہ بہت اچھے تعلقات ہیں ان کی آپس میں تھنی بھی رہتی تھی پاس میں لیکن بہرحال دیشوں کے جو آپس میں تعلقات ہوتے ہیں وہ اپنے مومنٹیرلی جو انٹرسٹ ہوتے ہیں ان کی بنیادوں پر ہوتے ہیں اگر میں ان دونوں لیڈرز کی ملاقات کے حوالے سے اپنے کنکلوسیر ریمارکس دوں تو یہ ضرور کہوں گا کہ یہ ملاقات کافی فروٹ فول رہی لیکن امریکہ کا میڈیا جو خاص طور پر کرٹیکل تھا پریزنڈ بائیڈن کے لیے وہ ابھی بھی کرٹیکل رہے گا اور اس کا یہی کہنا ہوگا کہ پریزنڈ بائیڈن بہت ساری چیزوں میں جھک گئے لیکن پریزنڈ بائیڈن کا ایکسپینیس بہت پرانا ہے پولٹیکس میں اور وہ اس کی بنیاد پر چاہتے ہیں کہ سافٹ کانٹیکس میں وہ آگے چلیں ابھی تو اس پہ بہت سارے تفسریں آئیں گے ہم بھی ٹیگ ٹی وی پہ اس پہ بہت سارے تفسریں کریں گے ابھی تو ہم ان کے تمام ویڈیوز کو اور پریس بریفنگز کو بہت ہی منیوٹلی انیلائز کریں گے سٹے ٹیون ویڈ ٹی وی آنے والے دنوں میں اس پہ اور بات چیت ہوگی کیونکہ یہ دنیا کے جو جیو پولٹیکس کے حالات ہیں اس کے کانٹیکس میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ میٹنگ تھی آج کے نیوز انیلیسز میں بات چیت ہوگی تھوڑی سی پاکستان کے پارلیمنٹ میں ہونے والی خلڑ باجی کے حوالے سے سب سے پہلے میں ویڈیو کلپ آپ کو دکھاتا ہوں اگرچہ یہ وائرل ہے آپ سب نے دیکھا اس ویڈیو کلپ میں بہت سارے والگر لینگویج کے بھی سینز تھے ہم نے کوشش کی کہ ان کو کاٹ دیا جائے لیکن جو ہلڑ بازی کے تھوڑے بہت سینز آپ کے ساتھ پہلے شیئر کرتے ہیں اور پھر اس پہ کومنٹری آمیری دیکھئے گا دنیا کے بہت سارے ملکوں کے پارلیمنٹس میں اس طرح کے واقعات تو آن این آف ہوتے رہتے ہیں اگرچہ یہ واقعہ بہت ہی اگریسیو تھا بہت ہی برے ٹیس کے ساتھ تھا اس میں سے ہم نے وہ ویڈیو کلپس کارڈ دیئے جن میں بہت ہی ولگر لینگویج تھی لیکن جیسا کہ میں نے کہا دنیا کی بہت ساری پارلیمنٹس میں آن این آف ہوتا رہتا ہے ایون سم ٹائم ویسٹرن کنٹری میں بھی کوئی نو کوئی اس طرح کا واقعہ ہو جاتا ہے لیکن یہ تو خیر بہت ہی میکسیم واقعہ تھا اگر ویسٹرن کنٹری میں دیکھا جائے تو اسٹرن یورپ کے کنٹری میں جہاں ڈیموکریسی ابھی اپنے پاؤں جمانی کی کوشش کر رہی ہے وہاں پہ کبھی کبھی ہو جاتا ہے ایسا واقعہ ہنگری کی مثال ہو سکتی ہے کچھ پاس میں پولینڈ کی پارلیمنٹ میں ایک دو ایسے واقعات ہوئے مگر اس لیول کے نہیں تھے بھارت میں بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سٹیٹ کے لیول پہ کوئی نو کوئی اس طرح کا چھوٹا مٹا واقعہ ہو جاتا ہے مگر یہ واقعہ بہت ہی بڑا واقعہ تھا یہاں پہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا ڈیموکریسی جو ہے اپنی ٹرور سپیرٹ کے ساتھ پاکستان جیسے ملکوں میں اپنے پاؤں جمع سکی ہے اپنے قدم جمع سکی ہے ایک تو بات یہ ہے کہ پاکستان میں ڈیموکریسی کو انٹرپٹ ہی بھی کیا جاتا ہے اور یہ بات ہمیشہ کہی جاتی ہے کہ جو بری سے بری ڈیموکریسی کے شکل بھی ہے وہ اچھی سے اچھی آمریت سے بہتر ہوتی ہے یہ بہت پرانا ایک کلیشے ہے یا فریز ہے یا ایک کوٹ ہے اور میں اس سے بہت حد تک ایگری بھی کرتا ہوں کہ آفٹر آل اگر یہ پروسس چلے گا کرسیاں چلیں گی آپس میں مارک اٹھائی ہوگی تب ہی چیزیں مچور ہوں گی بدقسمتی باکستان میں یہ ہے کہ یہ پروسس چلتا ہے پھر بیچ میں سے اس کو روک دیا جاتا ہے لیکن اگر ہم کچھ سالوں سے دیکھیں پیزنگ مشرف کے بعد کے زمانے کو دیکھیں تو یہ پروسس بہرحال چل رہا ہے ڈیموکریسی کا اس میں یہ ضرور ہے کہ جیسا کہ نواز شیف کی پچھلی سرکار کو جس طرح انکونسٹیوشنلی ان کو دسرپٹ کیا گیا ان کو ختم کیا گیا ماشالہ نہیں آیا تھا اسٹیبلشمنٹ نہیں آئی تھی لیکن پیچھے وہ سارے کے سارے ایکٹر موجود تھے جنہوں نے منوورنگ کر کے اس سارے سلسلے کو ایک طرح سے انٹرپٹ کیا تھا انڈاریکٹلی لیکن چونکہ ڈاریکٹ انٹرپشن نہیں تھی اس سے پہلے پریزنٹ زرداری کی سرکار تھی اور اس میں تین چار پرائم نیسٹر بدلے گئے تھے اور وہ بھی اسی طرح کی انٹرپشن جو ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے ایکٹرز ہیں ان کی پیچھے رہ دی تھی اب عمران خان کی سرکار چل رہی ہے تو عمران خان کی سرکار بھی اب تین سال پورے ہونے کو ہیں کافی انپاپولر ہو چکی ہے اور ان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس بھی کسی وقت آ سکتا وہ شاید خود بھی چاہیں گے کہ وہ کسی طریقے سے انپاپولر جس طرح وہ ہو رہے ہیں وہ کسی طریقے سے نکل جائیں تاکہ ان کے پاس ایک ایگزٹ سٹیٹیجی آ جائے وہ پھر سے ہیرو بن جائیں پھر سے ایک درنا لیڈر کے طور پر سامنے آئیں چونکہ اگر وہ اسی طرح پرائم نیسٹر کے طور پر چلتے رہے تو وہ فردر انپاپولر ہو جائیں گے اور اگر ان کے واقعی پائیں سال پورے ہو گئے تو وہ پھر کسی کام کے نہیں رہیں گے اور لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی چاہے گی کہ یہ جو مہرہ ہے عمران خان کا اس کو ہم پاپولر بنانے کے لیے ہم اس کو کوئی نو کچھ سٹیج بنے کہ یہ اسمبلی سے ڈسرپٹ ہو کے جائے تاکہ یہ پھر ہمارے کام آ سکے اور اسٹیبلشمنٹ گیٹ رڈ بھی ہونا چاہتی ہے اس سے نجات بھی حاصل کرنا چاہتی ہے چونکہ وہ کچھ نئی ریزرٹس ملے تو وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ایک تیر سے دو شکار ہو جائیں ایک تو یہ ان کا مہرہ ان کا چہیتہ بچ جائے دوسرا یہ فارغ بھی ہو جائے اور نئی اسٹیبلشمنٹ آ جائے یعنی نئی اسٹیبلشمنٹ سے مراد یہ ہے کہ وہی شباز شریف اور کمپنی اور پیپلز پارٹی جو پہلے بھی ازمائے ہوئے ہیں اور افکورس عمران خان سے بہتر ان کی پرفارمنس رہی ہے لیکن برحال یہ تیہ ہے کہ وہاں پر ان خاندانوں کا ہی راج ہے صرف پارٹیوں کا راج نہیں ہے یہی خاندان آگے آئیں گے چاہے بٹو خاندان ہو چاہے شریف خاندان ہو تو سیچویشن بڑی انٹرسٹنگ ہے ساری صورتحال میں ڈیماؤکریسی کیسے چڑے گی عمران خان سے عمران خان کے چاہنے والوں کو یہ توقع تھی کہ یہ اٹلیسٹ فیملی نہیں ہے یہ ایک ڈیفرنٹ ایکٹر ہے یا ڈیفرنٹ کریکٹر ہے تو شاید چیزیں بہتر ہوں اگر ایسا نہیں ہو سکا اس لیے کہ عمران خان کے دگت کے لوگ بھی انہی پارٹیوں کے لوگ ہیں اسی اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں اور عمران خان خود بھی اسٹیبلشمنٹ کا بہت ہی زیادہ جسے کہتے ہیں چہتہ قسم کا مورا ہے تو صورتحال بڑی انٹرسٹنگ ہے پاکستان میں اور ڈیویلمنٹ کوئی نہیں ہے بزنس کوئی نہیں ہے ایکسپورٹ کوئی نہیں ہے تو اس ساری سیچویشن میں پاکستان کے لیے بہت بڑے چیلنجز ہیں انٹرنیشنل چیلنجز ہیں ابھی میں نے پیچھے جو بائیڈن اور پیزنٹ پیوٹن کی ملاقات کا ذکر کیا ان کی ملاقات میں بھی افغانستان کا ایجنڈا آیا اور افغانستان کا جب ایجنڈا آئے گا تو پاکستان کی ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ انوالمنٹ بہت ہے تو وہ سارے اثرات بھی پاکستان پر پڑتے ہیں اور آگے جو چین کے ساتھ ایک کولڈ وار ایک طرح سے شروع ہو چکی ہے اس میں بھی پاکستان اسی ریجن میں بیٹھا ہوا ہے تو پاکستان کے لیے کافی مشکلات ہیں کیونکہ پاکستان اپنی اکانومی میں اپنے حالات میں سٹرونگ کنٹری نہیں ہے وہ کیسے ان چیلنجز پر قابو پائے گا یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے چلتے چلتے آخر میں تھوڑی ایک انٹرسٹنگ بات ہوگی ریسنٹلی کسی ایک بائی لیٹرک میٹنگ میں فرانس کے صدر اور ترکی کے صدر آپس میں ملے اور انہوں نے آپس میں ایک جو کووٹ سٹائل کا جو ہینڈ شیک ہے چونکہ آج کل یہی ہینڈ شیک کا سٹائل ہے وہ بھی کیا تو مجھے یہ دیکھ کر یاد ہے یہ نیٹو کے اس اجلاس میں جو ابھی ریسنٹلی یورپ میں ہوا وہاں پہ یہ ملے ہیں تو مجھے یہ دیکھ کر یاد ہے کہ یہ دونوں لیڈر ایک دوسرے کے خلاف کتنا بولتے رہتے ہیں خاص اور پر تیب اردگان ترکی کے وہ تو اسلاموفوبیا فرانس میں ہونے کے حوالے سے اور بہت زیادہ کرتے ہیں اور انٹریسٹنگ بات یہ کہ پاکستان کی جو معصوم جنتہ ہے وہ ترکی کے صدر کی جو ایک طرح سے للکار ہوتی ہے پکار ہوتی ہے فرانس کے خلاف اس کو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کمال کی بات کر دی ترکی شاید ہمارے سارے بدلے فرانس سے لے لے کہ حالا کہ فرانس سے کیا بدلہ لینا ہے پاکستان نے کوئی پاکستان کے ساتھ کبھی انٹریکشن ہی نہیں ہوا سوائے کارٹونوں کے اور اس میں بھی پاکستان کا کوئی لینا دینا نہیں تھا لیکن ایسے ہی ان کو ایک جذباتی سا رہتا ہے خیال کہ ترکی کے جو صدر ہیں وہ ہمارے عزیز ہیں اور جو فرانس کے جو صدر ہیں وہ بہت ہی ہمارے خلاف ہیں لیکن جب انٹرسٹ آتے ہیں کنٹیز کے آپس کے بیچ میں نیٹو میں فرانس بھی ہے ترکی بھی ہے دونوں آپس میں ہیٹڈ باتیں بھی کرتے رہتے ہیں لیکن جب اکٹھے ہونا ہوتا ہے تو وہ ایک دوسرے سے بہت ہی واملی ہینڈشیک بھی کرتے ہیں تو میں اپنے ویورز کو یہی کہنا چاہوں گا کہ بہت جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی کنٹریز کے جو اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں اس میں وہ مل بیٹھتے ہیں ایون بھارت اور پاکستان کے جو رائیولری ہے وہ سب کو معلوم ہے بہت ہی شدید ہے بہت ہی ہیٹڈ بیانبازی ہوتی ہے لیکن جب بیک ڈور ڈپلومیسی ہوتی ہے جو بھی ریسنٹلی ہوئی خبریں یہاں تک آئیں کہ بھارت کے نیشنل سیکیورٹی اڈوائزر اور پاکستان کے جو آئی ایس آئی کے ہیڈ ہیں وہ اگر گلف سٹیٹس میں مل سکتے تھے جو کہ انفرمیشن کے مطابق میڈیا انفرمیشن کے مطابق ملے ہیں بہت بڑی بیک ڈور ڈپلومیسی ہوئی ہے تو تب وہ ملے ہوں گے تو انہوں نے بھی آپس میں اچھے طور سے ہی ہینڈ شیک کیا ہوگا تو ہمیں ان سب چیزوں کو ان سارے جیو پالٹکس کے ایشیوز جو ہیں اور جو کنٹریز کی رائیولریز جو ہوتی ہیں ان کے حوالے سے بہت زیادہ ایموشنل یا بہت زیادہ جیسے کہتے ہیں ہیٹڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی ابجیکٹیو ہونے کی ضرورت ہوتی ہے انہی الفاظ کے ساتھ آج کا نیوز انیلیسز میں کلوز اپ کرتا ہوں اور آپ ہمارے ٹیک ٹی وی کے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں پی پال کے راہی یا ہمیں ہماری ویب سائٹ کے راہی یا اسی یوٹیوب کے چینل پہ دونیٹ کا وہ ایک آئیکن ہے اس کو کلک کیجئے آپ ہمیں کریڈٹ کارڈ کے راہی سپورٹ کر سکتے ہیں آپ کی سپانسرشپ سپورٹ ہمارے لئے بہت ہی ہی ہالفھول ہوتی ہے ہم آپ کے ساتھ کے ہمیشہ گریٹفول تھینکفول رہتے ہیں آخر میں آپ سب کا بہت شکریہ بہت دانیواد Thank you very much for watching بلا تکلہ ویڈالیسیز with Taher Gora سبسکرائب TACTV یوٹیوب چینل and پریس the notification پٹن موسیقی